سرداران قریش وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں اسلام کی آواز پلند ہو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام مکہ کی وادیوں سے نکلے اور عالم عرب میں پھیلتا ہوا دنیا کے کوشے کوشے کو اپنے نور سے منفر کر دے لہٰذا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو پھر مشرقین مکہ کو فکر لاحق ہوئی سرداران قریش کو فکر لاحق ہوئی اور وہ اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے صیرت میں آتا ہے کہ شروع شروع میں انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی تدبیریں اختیار کی کہ اسلام کی آواز خاموشی سے دب جائے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہ تدبیریں مکثر نہیں ہو رہی اور لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے اضافہ ہو رہا ہے کبھی ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے کبھی دو کبھی پوری فیملی ایک ایک کر کے اضافہ ہو رہا ہے تو صیرت میں آتا ہے کہ سرداران قریش نے بقاعدہ کمیٹی بٹھائی میٹنگ کی اور اس میں مکہ کے پچیس سردار یعنی قبیلے کے پچیس سرداروں کو چنا گیا اور متفقہ طور پر تمام سرداروں کا یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کچلا جائے ان کو مارا جائے ان پر سلم کیا جائے جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو ستایا جاتا ہے تو نئے لوگ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں گے ان کے دلوں میں حیرت بٹھانے کے لیے ان کو خوف زدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرے اس پر سلم و ستم کے پہاڑا ڈال دو پہاڑا توڑ دو اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا جو لوگ غلام تھے اس وقت غلامی کا دور تھا یعنی جو کمزور طبقہ تھا جو غریب طبقہ تھا ان پر سلم و ستم کے مختلق بہاڑا توڑے جاتے اور جو باہثر لوگ تھے ان کو بھی سلم و ستم سے چھٹکانا نہیں تھا